بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک اہم پابندی جو کہ مسلمانوں پر لگی ہوئی تھی اس کو ہٹایا گیا روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا اپنی بیویوں کا قرب وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہوئے پہلے یہ تھا کہ رمضان میں افطار کے بعد جتنی دیر تک آپ جاگتے رہیں رات کو آپ جاگتے رہیں کھاتے رہیں پیتے رہیں سوتے رہیں کھاتے پیتے رہیں بیوی سے قرب حاصل کریں سب جائز تھا ایک مرکبے آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہوگی پتہ جلا کہ صحابہ سے یہ ہوا نہیں پورا غلطیاں ہو گئیں زیادتیاں ہو گئیں میل کی عالم میں ان سے وہ بیوی کا قرب ہو گیا تو اللہ تعالی نے یہ ریائت فرماتی کہ روزہ تو اب سہری کے وقت سے ہی شروع ہو رہا اور سہری کے وقت اٹھو اور کھانا کھاؤ اچھا یا میں ایک بات یہ بھی حق دوں کہ بعض لوگ سہری میں ہی کھاتے وہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشات مائے تسحر سہری کیا کرو سہر کا کھانا کھایا کرو فَإِنَّ فِسْسُحُورِ بَرَكَةَ کہ سہری کی کھانے میں بہت برکت ہے ایک دن فرمائے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْتَلُونَ عَلَى الْمُتَسْتَخْحِرِينَ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والے پہ صلات بھیجتے ہیں برود بھیجتے ہیں تو سہری کے برد اٹھ کے کھانا اس میں بہت برکت ہے تو سہری کو جائز خرار دیا گیا سہری کے کھانے کو بابرکت خرار دیا گیا اور بیدیوں کو جائز خرار دیا گیا اس سے پہ ایک بات میں یہاں عرض کر دوں اور میں بہت کسرت سے وہ بات کہتا ہوں مختلف مراقعے پہ خصوصا خطبہ نکاح میں اس آیت پہ غور کریں هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَاہُمْ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کلام لائے آپ عدب شعر و شاعری کی تاریخ پڑھیں سب سے زیادہ زور جس چیز پہ لگایا گیا ہے وہ مرد اور عورت کے باہنی تعلق کو پورا آپ کا عدب جو ہے وہ مرد کا سنف نازک سے تعلق کے اظہار پہ ہے سارے کا سارا نصر ہے اس میں نوول ہے اس میں افسانہ ہے شارٹ سٹوری ہے ڈراما ہے شعر ہے شاعری ہے نظم ہے غزل ہے یعنی سب کا جو اصل عنوان ہے موضوع ہے وہ عورت اور مرد تعلق ہے اور دنیا کے ہر عدب میں وہ انگریزی ہو عربی ہو فارسی ہو اردو ہو پنجابی ہو ہیر وارشاہ ہو کوئی ہو سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ مرد اور عورت کا تعلق ہے اب آپ اس سارے عدب کو ایک طرف رکھیں اور یہ جو میں ایک لفظ بیان کر رہا ہوں لباس ہنہ لباس اللہ کو تمہاری دینیاں تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ تم ان کا لباس دنیا کی تاریخ کا تمام زبانوں کا سارا عدب ایک طرف اور قرآن کا استعمال کیا ہوا ایک لفظ لباس ایک طرف طول کے دیکھ لو موازنہ کر کے دیکھ لو اور کسی تاثب کے بغیر تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں لباس سے زیادہ قربت تو کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے قربت کو ظاہر کرتے ہیں میاں کو بیوی کا بیوی کو میاں کا لباس لباس قرار دے دی اور لباس میں کیا کچھ نہیں آ جاتا لباس میں اورنا بچھونا بھی آ جاتا ہے لباس میں یہ آپ کے شلوار خمیص بھی آ جاتی ہے دوپٹہ بھی آ جاتی ہے جس سے آپ سر ڈھانکتے ہیں لباس میں زرہ بکتر بھی آ جاتا ہے جس سے آپ دشمن کا وار خطا ہوتا ہے لباس آپ دیکھئے قربت کی سب سے بڑی علامت ہے اس سے بڑا قربت کا اور کوئی سمبل نہیں ہے جس قدر لباس انسان کے جسم کے قریب ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی اور جس قدر لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے کوئی اور کی جتنی حفاظت نہیں کرتی گرمی سے سردی سے دھوپ سے بیماری کے جراسیموں سے اور ہاں زرہ بکتر ہے تو دشمن کے وار سے حفاظت کی علامت ہے اور لباس عزت کی علامت ہے لباس سے انسان کی عزت ہوتی ہے کسی جربان میں آپ حاصل آلیا دیکھیں کیا کرتا ہے میاں بیوی کی عزت ہے اور بیلی نیا کی عزت ہے لباس محبت کی علامت ہے آپ اپنے لباس سے بہت محبت سے سنبھال کے رکھتے ہیں گھر میں جو خوبصورت ترین صاف ترین جگہ ہوتی ہے اس میں آپ اپنا لباس رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایمیل، کوئی چیل، جندگی، جیرہ، مکوڑا جہاں نہ ہو وہاں لباس رکھتے ہیں اور لباس آپ کے عیوب کو ڈھاپتا ہے جس میں کہاں کہاں آپ کے کیا کیا داغ ہیں لباس اس کو ڈھاپتا ہے لباس سطر پوشت کی علامت ہے عیوب ڈھاپنے کی علامت ہے نیا دینی کے عیوب کمزوریاں ڈھاپتا ہے دینی نیا کے عیوب اور کمزوریاں ڈھاپتی ہے لباس پہچان کی علامت ہے اے شخص دور سے چلا رہا ہے جہرہ آپ کو نظر نہیں آرہا آپ اس کی شیروانی سے، اس کی توپی سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلان صاحب چل رہا ہے پہچان یا بیوی کی پہچان ہے بیوی میاں کی پہچان ہے اسے ایک لفظ میں بہت معنی چھپے ہوئے ہیں بے شمار آپ موازنہ کریں شیر و شاعری کی غزل کی تاریخ میں کوئی لفظ، کوئی شیر، کوئی غزل اس کی تکرکہ ہوتوں میں بتا دیں ایک سیدھا سیدھا چیلنج بڑا ہوا ہے سامنے قرآن میں صرف ایک لفظ لباس کہہ لیا اب اس سے مقابلے کی کوئی چیز تو لیا ہے اور اہلِ عدب سے فیصلہ کروالیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے انسان تو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین شکریہ